موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مگدہ میں اے ایٹین تیلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج بائیس نومبر پیر یعنی منڈے کا دن ہے آئی ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ ریاستی حکومت نے تیس فیصد انٹرمیڈیٹ کا سیلی برس کم کر دیا ہے کیونکہ کوویٹ نائیٹین وبا کے دوران فیزیکل کلاسز اور آف لائن کلاسز کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے تیس فیصد سیلی برس کم کر دیا گیا ہے اس اکیڈیمک سال دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے لیے تیلنگانہ سٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن نے پیر کے دن کہا کہ ساؤں میں سے ستر فیصد سیلی برس فرسٹ یئر انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈ یئر انٹرمیڈیٹ کے لیے پڑھنا ہوگا اس کی بنیاد پر ہی اگزاملیشن لکھنا ہوگا دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے لیے نظام سرکار کی جائدات پر ان کے پوتر نواب نجاف علی خان نے اپنا حق جتایا تفصیلات کے مطابق شہر ہائیدرباد میں چار مخام جیسے فلک نما چوم ملہ پیلس اور بنگلو جو اوٹی میں ہیں ان تمام پر نواب نجاف علی خان جو پوتر ہیں نظام ساتھوے میر عوثمان علی خان کے نواب نجاف علی خان اس سلسلے میں سٹی سیول کورٹ سے رجوع ہوں گے اور اپنی جائدات کا حق مانگیں گے جو انہیں پرنس مکرم جا کی جانب سے ملا ہے لگجری اور شاندار روائل تاج فلک نما پیلس شاندار وہ بہترین جگہوں پر سے ایک مانی جاتی ہے اکثر سیلیبریٹیز کا آنا جانا رہتا ہے چھٹیوں کے لیے یا روائل فوٹو شوٹ کے لیے یا پھر شادی فنکشنز کے لیے فارور ایکٹر سنا خان اور ان کے شہر مفتی انس کے ساتھ آج پیر کے دن تاج فلک نما پیلس کا دورہ کیے اور انسٹرگرام پر سنا نے کئی ویڈیو ریلز شیئر کیے جس میں سنا اور ان کی شہر گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر فائی سٹار لگجری ہوٹل کا دورہ کیے اس موقع پر ان کا حالی شان استقبال کیا گیا کلاب کے پھول برسائے گئے دو سودان شہری خاتون کو سنٹرل انڈاسٹریل سیکیورٹی فورس نے صبح کے وقت پیر کے دن گرفتار کیے تب یہ مختلف فورن کرنسیز سمگل کر رہے تھے راجیف گاندی انڈرناشنل ائرپورٹ پر خریب صبح ایک بچ کر تیس منٹ پر دو سودان شہری کے خواتین کے پروفائل کو دیکھتے ہوئے شکہ ظاہر کرتے ہوئے انٹیلیجنس ٹیم نے پوچھتاچ کی جس میں دونوں خواتین کو پکڑا گیا یہ دو خواتین خارتوم سے شارجہ سے انڈیا آئے تھے ائر ایرے بیا فلائٹ نمبر جی نائن فور فائن نائن کے ذریعے ان کی فلائٹ صبح چار بچ کر پچیس منٹ پر ٹیک آف ہوئی ہائیدرباد کسٹمز نے ان پر ایک کیس درچ کیا فورن کرنسی سمگل کرنے کی کوشش کے تحت ان کے خبزے سے پچپن ہزار کے یو اے ای دھرام کرنسی زبط کیے نو سو ستر یو ایس ڈالر کرنسی زبط کیے گئے جو کل گیارہ لاکھ انچاس ہزار روپے ہوتے ہیں انہیں زبط کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا ساتھی نو آئی فون تھرٹین پرو موبائل بھی زبط کیے گئے ان کے خبزے سے جس کے کل مالیاتی خیمت آٹھ لاکھ سین تیس ہزار روپے بتائی چاہ رہی ہے یہ سامان شاجہ سے آئی خاتون کے لگیچ میں ملا اندرپردیش چیف منسٹر وائیز جگن مہنریڈی نے اندرپردیش حکومت کو ہدایت دی کہ تین کیاپٹل بل یعنی امرواتی کو لگسلیٹف کیاپٹل بنانے وشاکہ پٹنم کو ایگزیکیوٹیف کیاپٹل بنانے اور کنر کو جیوٹیشل کیاپٹل بنانے کے لیے بل پاس کیا گیا تھا لیکن وائیز جگن مہنریڈی نے اعلان کیا کہ اب یہ خانون والد نہیں ہے جس کے بعد وکیل نے اس فیصلے کی تعلق سے تفصیلی رپورٹ دیئے اندرپردیش ہائی کورٹ کو اس تین کیاپٹل کے خانون کے خلاف سات سو سے زیادہ دنوں کے لیے لمبے وقت کے لیے احتجاج کیا گیا تھا اور امرواتی فارمرز مارچ بھی منقت کیا گیا تھا پینتالیس دن سے زیادہ کے لیے چیف منسٹر وائیز جگن مہنریڈی نے کہا اس بل میں بدلاف کی ضرورت ہے فلال اندرپردیش حکومت نے تین کیاپٹل خانون غیر درسات خرار دیا دوبارہ اس تعلق سے باریکی کے ساتھ فیصلہ لیا جائے گا اور بل میں صدھا لیا جائے گا ہیدرباد انٹرناشنل سکول سی بی ایس سی پلس ایکسیڈ سیلیبس سی بی ایس سیلیبس